بسم اللہ الرحمن الرحیم کرو مربانی تم اہل زمین پر خدا مربا ہوگا عرش بری پر آج اس وقت صورتحال ایسی ہے پاکستان کے اندر بہت سارے علاقوں میں تیز بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بہت سارے پاکستان کے علاقے بلوچستان سندھ اور جنوبی پنجاب میں تونسا راجنپور محمد پور فازل پور ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پوری پوری بستیاں زیرے آپ آ گئیں الفاظ ساتھ نہیں دے رہے زبان ساتھ نہیں دے رہی بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو لے کر آسمان تلے آپ حضرات کی امداد کے منتظر بیٹھے ہیں کون کس وقت آئے ہمارے لئے کچھ راشن لے آئے یا کچھ خیمہ مل جائے جس کے نیچے اپنا سر چھپا سکے میرے بھائیوں دوستوں اور بہنوں آپ حضرات سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے انسانیت کی مدد کرنے کی صرف انسان بچ جائیں انسانوں کی زندگیاں بچ جائیں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے قابل اس کے کہ یہ آفت مسیبت تکلیف ہمارے سروں پر آ پڑے یہ کوئی بہت زیادہ وہ لوگ گناہگار نہیں تھے اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے آفت اور یہ مسیبت میرے اور آپ کے لئے امتحان ہے ان کے لئے امتحان نہیں ہے بلکہ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے سہولیات سے نوازا مال و دولت سے نوازا ان کے مال کا امتحان ہے ان کی دولت کا امتحان ہے آج وقت ہے کہ ہم لوگ ان کی مدد کو پہنچیں ہم لوگ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں وہ بہنیں جن کے بالوں کو آج تک سورج کی روشنی نے بھی نہ دیکھا ہوگا آج وہ بیچارے میری اور آپ کی مدد کے منتظر ننگے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں راتیں کیسے گزرتی ہیں دن کیسے گزرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بغیر روٹی کے بلگتے ہیں خوشک دودھ بھی نہیں ہے تو میں آپ بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے سلاب زدگان کے لیے ایک پیکش تیار کیا ہے جس میں خوشک راشن رہائش کے لیے خیمہ ترپال اور ان کے لیے بستر وغیرہ ضرورت ہے جو جو حضرات اس مد میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ مرکز حال سنت والجماعت کے ذریعہ سے سلاب زدگان کی امداد فرمائیں تعاون کریں انشاءاللہ آپ کا یہ کیا ہوا تعاون ان حضرات تک پہنچے گا بہت سارے ہمارے جاننے والے ہمارے شاگرد ہمارے متعلقین ہمارے سالقین وہ بھی شامل ہیں ان کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جن کو ہم نہیں بھی جانتے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہمارے ساتھی ہیں اور وہ ہماری مدد کے منتظر ہیں جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا